موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلد آج کی اہم سرخیوں پر تیلنگانہ میں لاکڈن نہیں لگایا جائے گا وزیر سہت کا بیان تیلنگانہ میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں وزیر دیا کر رہا روزہ روح کو طاقت بخشتا ہے جس کے ذریعے کرونا سے لڑا جا سکتا ہے ڈی سی پی ساتھ زون ونیس آکسیجن سلنڈرز زبط ایک شخص گرفتار تنظیم جعفری اور میر گروپ کی اشتراک سے غربہ میں راشن کی تقسیم حیدر آباد میں ایٹی ایم میں فیرنگ کر پہ رخم لوٹنے کی سنسنی خیص فاردات تیلنگانہ کے چودہ پوسٹ آفیسوں میں پاسپورٹ سرویس آرزی طور پر بند اب ایک ریاست سے دوسری ریاست منتقل ہونے والوں کی گاڑیوں کے دوبارہ ریجسٹریشن میں ہوگی آسانی اب خبر تفصیل سے لوگڈان کے حفاؤں کے درمیان ریاستی وزیر سہید ایرازیدنر نے واضح کیا کہ تیلنگانہ میں لوگڈان نافیس نہیں کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کل ونیس انزلہ میں ڈیگنوسٹک حبس کا افتتہ کیا جائے گا انہوں نے ریاست میں عدوات اور آکسیجن بھاری خیمتوں پر فرخت کرنے والوں کے خلاف شخص کا روائے کا انتباہ دیا ہے یہاں یہ ذکر بھی جانا ہوگا کہ گلجستہ کلدیلوں سے ریاست میں کرونا کے کیسز میں اضافے کے پیشنیزر امکانی لوگڈان کے فاؤں کا بازار گرم ہیں حالانکہ کل ریاستی محکم سہید آمان نے واضح طور پر کہا تھا کہ حکومت کو لوگڈان کی سفارش نہیں کی گئی ہے اب فاؤں کے درمیان احتیاطی طور پر لوگ اشیاء ضروریہ خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے گروسوری شاپس پر عوام کا حجم دیکھا جا رہا ہے تلنگانہ کی وزیر پنشاہ ادراز دیاکر رو نے کہا ہے کہ ریاست میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے کاکتیا میڈیکل کالیج کی سپر اسپیشیلیٹی اسپیٹال کا مہرہ کیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریمڈی سیور انجیکشن کی کوئی کمی نہیں ہے ایم جی ایم اسپیٹال میں تقریباً ایک سو اتیس ایسے انجیکشنز دستیاب ہیں انہوں نے کہا کہ ایم جی ایم اسپیٹال میں بہتر نگہ داشت سہت خدمات فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کئی ایم سی کے سپر اسپیشیلیٹی اسپیٹال میں تقریباً دو سو پچاس بستر دستیاب کروائے گئے ہیں جو کل سے مریضوں کیلئے دستیاب رہیں گے انہوں نے کرونا کے مریضوں سے خواہش کی کہ وہ اس مرد سے متعلق فکر مند یا خوف زدہ نہ ہو ڈیپٹی کمیشنر آفیس پرانی حویلی میں روزنا میں صدا حسینی اور صفیر نیوز کے نمائندوں نے ڈی سی پی ساؤت زون گزرہ بھوپال آئی پی ایس سے ساؤت زون میں کرفی اور عوام کے تعاون پر بھی تبادلے خیل کیا اس موقع پر ڈی سی پی ساؤت زون نے سوالات کے جعبات میں کہا کہ عوام باوجود ماہ رمضان مبارک کے روزے اور نمازیں ادا کرتے ہوئے پولیس اور حکومت سے تعاون کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روزہ اور رہو کو طاقت بخشتا ہے جس کے ذریعے کرونا سے لڑا جا سکتا ہے انہوں نے نیٹ کرفی کے مطالق کہا کہ نیٹ کرفیو لاگو ہو کر ایک ہفتہ ہو چکا ہے جس پر عوام پولیس اور حکومت کا بھرپورن تعاون کر رہی ہے اور عوام سے آگے بھی اسی طرح کے تعاون کی انہوں نے امید ظاہر کی انہوں نے خاص طور پر عوام سے اپیل کی کہ وہ رات آٹھ بجے کاربار اور دکانات کے بند ہونے اور عوام کو نو بجے تک گھر پہنچنے کی تاقید کی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں وہ لوگ جن کو گھر تک پہنچنے میں تاقید ہوتی ہے ان کے مطالق کہا کہ نیٹ کرفی کے دوران کچھ ایسے لوگ ہیں جنے کئی قسم کی اجازت ہیں جیسے مریضوں چوبیز گھنٹے کام کرنے والے منفیچرنگ یونیٹس ای کامرس اور فوڈ ڈیلیوری وغیرہ کو اجازت ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آٹھ بجے شاپس بند ہونے کا وقت ہے آٹھ سے نو بجے کے دوران کافی وقت ہوتا ہے گھر جانے کے لیے جس کے بات نائٹ کرفیو لاغو ہو رہا ہے جس کو کافی لوگ فالو کر رہے ہیں بہت کم خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم ان پر مخدمہ درج کر رہے ہیں ہمیں ابھی تک فورز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی انہوں نے ایک صحافی کو دھمکی دینے کے مطالق کہے گئے کیس کے سوال کے جواب میں کہا کہ پولیس اس کی کاروے میں مصروف ہے انہوں نے روڈی شیٹرز کے گھر پر رہ کر سیلفی بھیجنے کے سوال کے جواب میں کہا کہ ابھی تو نائٹ کرفیو ہے ہر کسی کو گھر پر ہی رہنا ہے چاہے وہ روڈی ہو یا ہم انسان انہوں نے تیس اپریل کے بعد مکمل لاکڈان کے سوال پر کہا کہ حکومت جو فیصلہ لے گی ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا انہوں نے کورونا کے دوسرے لہر کے مطالقہ کہ اس دوسرے لہر میں کافی کیسز بڑھ رہے ہیں جس میں کافی اموات ہو رہے ہیں اور کافی لوگ اسپتال میں ایڈمیٹ ہو رہے ہیں انہوں نے کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے عوام سے اپیل کی کہ سب لوگ ویکسن لے ماسک پہنے اور سماجی فاصلہ پر خرار رکھے بار بار سابون سے ہاتھ دھویں حجم سے گریز کرے اور کہا کہ ویکسن کافی فائدے مند ہے کیونکہ ویکسن لینے والوں کو کورونا کا بہت کم اثر ہوتا ہے انہوں نے عوام سے بار بار گزارش کی کہ وہ بے فکر ہو کر ویکسن لے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور رمضان اپنے کی وجہ سے اب نمازوں پر ترابی بھی چلو گی ہے اور لوگوں کے دوسرے پروگرامز بھی ہے لیکن اس کے بہت جو بھی سارے لوگ برابر بریس کے ساتھ اور اپنمت کے ساتھ پروپریکٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایندام کیا جانا ہو رہے گا لیکن ابھی رمضان کا مہینہ چاہل ہوئے اور ہم دیکھ رہے کہ کسز دن تا دن بڑھتا جا رہا ہے ابھی اور نائٹ کرفیو بھی ناپیس کر رہی گئی ٹونٹی فرس سے ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا بہترین کوپریشن ہے پولیس سے اور حکومن سے جو بھی انسٹرکشنز دیئے گئے وہ زیادہ تر لوگ ان کا پھولو کر رہے ہیں اور پولیس سے پوری کوپریشن دے رہے ہیں اگر کچھ ہے تو ہم اس کو پہلے سمجھا رہے ہیں اور پیسز بھی کبھی کبھی بھوٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کبھی فورس استعمال کرنے کی ضرورت آجی تک تو نہیں آئے اور ہم یہ امید کریں گے کہ آگے بھی ایسا ہی ہوگا سالی ایک آنا عصر سے یہ آیا ہے کہ کیسے بھی تریسے سے عوام پر زیانہ کلی کنکہ وغیرہ نہیں پرسانا چاہیے چونکہ جیسا کمیشنر ساعت کا آیا تھا کہ لیکنہ ہی پرولا وام کا when کمشنر اور اس میں جو ہے کئی لوگ ایسے کئی لارک لگ ایسے ہیں کہ لوگ کچھ کر کے گھنے جات تو ان کا گھن چلتا وشے لوگوں کے لیے خاص طور سے موسیقا 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 سر 30 اپریل تک ابھی نائٹ کرفیو کا ہے سر ابھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کرونا کے تو ممکن ہے سر آگے اور ایکسٹینڈ ہوگا کیا کیونکہ شوشل میڈیا پہ یہ وائرل دارا کہ تھاٹ میں سے پھر ٹوٹا لوگ ڈاؤن ہوگا تو ایسا کچھ پبلک کے لیے پبلک ایورنس سر یہ راڈی سٹرز کو بھی رات میں سیلسی بھیجنے کے لیے بھی آپ لوگ ادھر سے ہوا تھا تو ابھی سر وہ چل رہا ہے سر ہے ابھی پورا نائٹ کرتی ہے وہ نائٹ چھٹنگ والا جو روٹین میں کر رہے کر رہے ہیں لیکن وہ نائٹ جو کام کروائے ہیں وہ بھی روٹین کروائی ہم زیادہ نائٹ کر رہے ہیں ایدر آباد شہر میں کرونا کی وبا زوروں پر ہے اور آکسیزن سیلنڈرز کی کالا بازری بھی زور سے جاری ہے سیڈی پولیس کالا بازری کرنے والوں کے خلاف پنجا کس رہی ہے آج ویس زون ٹاس فورس ٹیم نے پی رادا کرشن راو ڈی سی پی کمیشنرز ٹاکس فورس ویسٹ زون رادا کرشن راو کی خیادت میں آئشہ انٹرپریزز تھانکورٹ گولکنڈا پر دھاوا کرتے ہوئے یہاں پر غیر خورنی طور پر رکھے گئے ونیس آکسیزن سیلنڈرز کو ضبط کرتے ہوئے ایک شخص عبدالکریم کو گرفتار کر لیا اور مزید تحقیقات جاری ہے پندرہ رمضان مبارک جوم میں ولادت امام حسن مصطبع علیہ السلام کے موقع پر تنظیم جعفری و امیر گروپ کی جانب سے قدیم عاشرقن امام رضا غریب علیہ السلام جلال بابا نگر آرزندہ نگر میں ہر سال کے طرح اس سال بھی بلا لحاظ مذہب و ملت غربہ میں تقریب دوسر سے زائد راشن کرس کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر مولانا سید تقیر رضا عابدی صدر تنظیم جعفری اسود انڈیا شیع علماء کانسل اور یازل حسن آفندی گولڈی صاحب امیل سی امائم نے صفیر نیوز حبات کرتے ہوئے امام حسن مصطبع علیہ السلام کے ولادت کی مبارک بات پیش کی اور اس طرح کے فلاحی خدمات انجام دینے اور اس میں تعاون کرنے والوں کی ستائش کی اس موقع پر سید جعفر حسین صاحب ایڈیٹر روزنا میں صدا حسینی ہو سی او صفیر ٹی وی جناب میر کازم علی صاحب میر گروپ سید علی نخی مصوی جنرل سیکیٹری تنظیم جعفری مہترمہ متولیہ عاشر خان امام رضا غریب علیہ السلام جلال بابا نگر راج نگر کے علاوات دیگر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب اہل بیت حضرت امام حسن مصطبع علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یہاں بلا تفریخ مذہب و ملت تمام مسلمانوں کے لئے یہ ایک خدا سا اناج تفصیم کیا جا رہا ہے ہمارے کازم بھائی کے توسط سے اور جنجل اجافتی کے تعاون سے کہ یہ دوہیں درخی خط یہ امام حسن کی ولادت کے موقع پر آپ تمام حضرات کو بھی چاہیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے علاقوں میں جوہے وہ آج کے دن تقسیم کا کام انجام دیں جو بہراد اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے اور اس عبادت کو عبادت میں مقبولہ کہا جاتا ہے خدمت خلق عبادت مقبولہ ہے پتہ نہیں ہماری رمازیں روزے قبول ہو نہ ہو لیکن یہ وہ عبادت ہے جس کا قبول ہونا اللہ سبحانہ وتعالی نے خود وعدہ کیا ہے کہ خدمت خلق کرنے والوں کا اجر میں خود ادا کروں گا مغانی قلقہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی خودت خلق کرنے والوں کا سب سے پہلے پر میں شبکارے دوسرے ایمان امام حسن مستوہ راہی اسلام کی امیلادت وعصادت کی مبارے بار پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر مجرم قادم صاحب کا ان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادھا کراملیاں آج راشن کٹس کا تقسیم کیا راشن خیلی امام رضا علیہ السلام حیدر آباد میں دن دہارے ایک ایٹی ایم سنٹر میں فائرنگ کرتے ہوئے بھاری رقم لوٹ کر فرار ہونے کا واقعہ پیش آیا جس میں دو سیکیورٹی عملہ زخمی ہو گئے یہ واقعہ حیدر آباد کی کوکٹ پلی میں پٹل کنبا پارک کے خریب واقعے ایٹی ایم میں پیش آیا جہاں ایٹی ایم میں نقدی بھرنے والے لوگوں پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ ایٹی ایم گارڈ پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی اور ان سے رقم لوٹ لی فائرنگ سے دو افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتر منتقل کر دیا گیا اینی شاہدین کے مطابق تین رون فائر کیے گئے فائرنگ کے بعد لوٹرے وہاں سے رقم لوٹ کر فرار ہو گئے فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کی شناخت علی بیک سری نواز کی حیثت سے کر لی گئی ہے سیکندر آباد ریجنل پاسپورٹ آفیسہ دساری بالایا نے کہا انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ مستقبل میں بحالی سے خبل پوسٹل حکم سے مشاورت کے بات کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کے پانچ پاسپورٹ سرویس مراکز میں خدمات پہلی کی طرح جاری رہے گی ہیدر آباد میں بیگم پیٹ، امیر پیٹ، ٹولی چوکی، نظام آباد اور کریم نگر پاسپورٹ سرویس سنٹرز میں خدمات معمول کے مطابق جاری رہے گی جبکہ ریاست کے چودہ پوسٹ آفیسوں کے ذریعے فراہم کردہ خدمات ہی بند کر دی گئی ہے وزارت ٹرانسپورٹ نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جسے ایک ریاست سے دوسری ریاست منتقل ہونے والوں کو اپنی گاڑیوں کا دوبارہ ریجسٹریشن کرانے میں آسانی ہوگی یہ اقدام حکومت کے ذریعے موٹر گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے لیے آئی ٹی پر مبنی حل تلاش کرنے اور شہریوں پر مرکوز اقدامات کے زمن میں اٹھا گیا ہے سڑک ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کی وزارت نے موٹر گاڑیوں کے ریجسٹریشن کا ایک نیا نظام تجویز کیا ہے جس میں موجودہ نمبر کو آئی این سیریز کے تحت تذرباتی طور پر پیش کیا جائے گا آئی این سیریز کے تحت موٹر گاڑیوں کے ریجسٹریشن کی یہ سہولت وزارت دفاع کے اہلکاروں، مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں، مرکزی یا ریاستی سرکاری سیکٹر کے یونٹوں اور پرابیٹ سیکٹر کی ایسی کمپنیاں یا اداروں کے مناظمین کے لیے ہوئی جن کے دفاتیر پانچ یا اس سے زیادہ ریاستوں اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں میں موجود ہیں موٹر گاڑیوں سے متعلق ٹیکس دو سال کیلئے آیت کیا جائے گا اس اسکیم سے لوگوں کو بھارت کے کسی بھی ریاست سے دوسری ریاست منتخل ہونے پر ذاتی موٹر گاڑیوں کی آزادانہ منتخلی میں مدد ملے گی زابطوں نے ایک مصفیدہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے جس میں ریاستوں مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں اور عوام سے نوٹفیکشن کی تاریخ سے تیز دن کے اندر اپنی رائے دینے کو کہا گیا ہے جس کے بعد ان ذوابت کو تبعی شکل دی جائے گی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں